اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب علم سوری دوستو میں نے اپنے چینل کے ذریعے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک انیلیسز میں نے پیش کیا ہے اور ہر جماعت کا الگل انیلیسز پیش کیا ہے تاکہ عوام کے لیے لوگوں کو لیے اور خود جو جس جماعت سے تعلیر رکھتا ہے اس کو سمجھنے اس کو لیے آسان ہو ذاتی طور پہ میں اس بارے میں کس کو پسند کرتا ہوں کس کو نہیں پسند کرتا یہاں وہ بات نہیں آئے گی یا وہاں یہ بات سامل نہیں ہے اس میں لیکن میرا اپنا ایک تجزیہ ہے جو کہ ایک منیجمنٹ سائیڈ میں جسے کہتے ہیں سویٹ ایس فور سٹرنڈ طاقت و فور ویکنیسز اور او فور اپورچورٹیز مختلف مستقبل کی اپورچورٹیز موجود اپورچورٹیز اور اسی طرح تی فور تھریٹ کہ آگے ہم آنے والے خطرات اور دھمکیاں اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں یہ انیلیسز میں نے شروع کیا ہے مختلف جماعتوں کا اور آج میں جس جماعت کا انیلیسز پیش کروں گا اس حوالے سے وہ ہے جماعت اسلامی اس سے پہلے مختلف جماعتوں کے اور بھی انیلیسز میرے چینل پر ملے گا تو آج جماعت اسلامی کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا اس کی سٹرنڈ کیا ہے اس کی ویکنیسز کیا ہے اپورچورٹیز کیا ہیں اور تھریڈز کیا ہیں تو دوستو آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بٹن نمائیں اور مختلف تجزیات میں کوشش کروں گا اپنے چینل کے ذریعے پیش کرتا رہوں تو جناب جب ہم جماعت اسلامی کی بات کریں گے اور اس کی سٹرنڈ ویکنیسز اپورچورٹیز اور تھریڈز کے بارے میں بات کروں گا تو سب سے پہلے ہم اگر سٹرنڈ کی بات کریں تو جماعت اسلامی کی سب سے بڑی سٹرنڈ یہ ہے کہ وہ علمی بنیاد پر ہے وہ ایک علم کی بنیاد پر بنی ہے اور کوئی خیال میں جماعت ایسی نہیں ہے جو کہ باقیدہ نظریہ کو لے کر کسی ٹھوس علم کو لے کر وہ بنی ہیں اور جماعت اسلامی کی علمی بنیاد پر اگر آپ دیکھنا چاہیں سابننا چاہیں تو وہ دراصل مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ جماعت بنائی اور وہ ایک علمی شخصیت تھے ان کا متعلق ان کی معلومات ان کی سوچ ان کی ذہنیت ذہن ان کا اور جو ان کے ایک تجربہ تھا انہوں نے نہ صرف ایک جماعت کو انتھک محنت کے ساتھ کھڑا کیا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے گھر پر جیل میں جہاں جہاں ان کو مقاملہ وہ لکھتے چلے گئے قرآن کے اوپر انہوں نے بہت ہی اچھی تفہیم القرآن ایک لکھی جو کہ ایک مثال ہے وہ بڑی دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو مولانا مودودی کا لٹریچر خود ایک اس چیند ہے جماعت اسلامی کی جماعت اسلامی کی جو ہے نا علمی بنیاد پر ہے تو علمی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے جس کے اندر علم ہو جس کے اندر علم کی سوچ ہو علم کا ذخیرہ ہو اس سینے میں اس کو ہلانا آسان نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ مستقل اپنی جماعت ہی میں رہتے ہیں ان کو ہلانا ان کو ادھر ادھر کرنا آسان نہیں ہوتا وہ بکتے نہیں ہیں وہ آرام سے جو ہے خرید و فروک میں نہ صرف خود مطلب بچتے ہیں بلکہ ان کو خرید و فروخ میں کوئی لے بھی لیلہ بھی آسان نہیں ہوتا نکلے ہیں جماعت سے بعض لوگ لیکن بہت ہی کم تعداد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت کے لوگ جو ہے ایک نظریہ سے چپکے ہوئے ہیں ایک نظریہ سے جڑے ہوئے ہیں اور علمی بنیادوں پہ انہوں نے اپنی تنظیم کو قائم کیا ہے اور یہی ان کی سٹرنڈ ہے بہت بڑی پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا لٹریچر آد بھی موجود ہے مولانا معدودی کی کتابیں ان کے تفہیم ان کے تفاصیر ان کے دیگر جو تحریریں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں آج بھی اس موجود رہنے کی وجہ سے وہ وہاں پہ کام کرنے والوں کے سوچ ان کا ایمان ان کی ان کا عمل ہر چیز جو ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے یہ ان کی سٹرنڈ ہے ایک اور بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی تنظیم اور اس کی مضبوط تنظیم بلکہ میں ہوں گا مضبوط تنظیم نظم کا ایک نظام ایک نظام نظم کا قیام اور اس تنظیم سازی جس طرح وہ کیوئی ہے جماعت اسلامی نے اور جس کو خود اس کے مخالفین بھی مانتے ہیں یہ بھی ایک بڑا خاصہ ہے جماعت اسلامی کا تنظیم مضبوط تنظیم ہونا تنظیم نظم و زب نظم و زب بھی بہت زیادہ پائے جاتا ہے جماعت اسلامی میں یہ اس کی سٹرنڈ ہے اور اس نظم و زب کی مثال بھی دوسرے دیتے ہیں اور الحمدللہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک عرصے سے جب سے بنی ہیں آج تک ٹوٹی نہیں کچھ لوگ الگ ہو ہیں کچھ لوگ الگ ہو ہیں لیکن یہ کہ وہ ایک جماعت اسلامی کا ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوئی دھڑا نہیں بنا جماعت اسلامی کوئی بڑی تعداد میں اس کو شگاف نہیں پڑا تو یہ جماعت اسلامی کی تنظیم اس کے نظم و زب نظم و عطاعت کا پورا نظام امیر کی عطاعت یہ بہت بڑی اسٹینٹ ہے جماعت اسلامی کی ایک اسٹینٹ یہ بھی ہے کہ لوگ خود اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھتے ذمہ داریوں کے لیے نظامت کے لیے امارت کے لیے اور اسی طرح جنرل الیکشنز میں بھی کسی بھی طرح الیکشنز میں خود آگے نہیں بڑھتے جبکہ دوسری جماعتوں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ وہ لوگ خود آگے بڑھتے ہیں اور خود ہی پیش کرنی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو جس کی وجہ سے وہ مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں شگاف پڑھتے ہیں جماعت اسلامی کے لوگوں خود آگے نہیں بڑھتے اور نہ ان کو شوق ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ جو ہے اس کو یہ خاصہ حاصل ہے اور اس کو فائدہ بھی ملتا ہے لیکن اسی میں اگر دیکھا جائے کہ ان کی ڈیس ایڈ منٹیج یا ویکنس اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ان کو کنڈیڈیٹس باز دفعہ نہیں مل پاتے مختلف پورے پاکستان کے لحاظ سے جبکہ دوسری جماعتوں کو ہر طرح کھولی آفر ہوتی ہے تو اگر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کا یہ خاصہ ہے کہ ہر طرح کے آدمی کو وہ نہیں دیتی جو ہے ٹکٹ نہیں دیتی لیکن گاؤں دیہاتوں میں بہت سے جگہوں پہ ایک آدمی کو اچھے آدمی کو وہ ٹکٹ نہیں دیتی یعنی وہ اچھے لوگوں کو دے سکتی ہے لیکن اس میں بھی مسائل رہتے ہیں لہٰذا یہ اس کی سٹرینڈ بھی ہے لیکن اس کی ویکنس بھی ہے ویکنس کے اگر زمرے میں وہ ڈالو تو ویکنس کے زمرے میں یہی ہے کہ اس کو پھر پورے ملک کے بنیاد پر ایک بڑی تعداد میں کنڈیڈیٹس نہیں ملتے جبکہ دوسری جماعتوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اس کو کیونکہ ان کے ساتھ اس طرح کے جاگردار وڈیرے اب وہ ظاہر ہے کہ اسی طرح وہ اپنے مفادات کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں مفادات بھی آنے کے بعد حاصل کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا یہ جماعت اسلامی کی ایک طرف اپروچٹی ہے تو دوسری طرف اس کی ویکنس بھی ہے یہ جماعت اسلامی کی ایک اور جو اس کی تنظیم کھڑی ہے جس چیز پر وہ دوسری تنظیموں میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ان کو محبت ان کے اندر موجود ہے ان کے ورکرز میں ان کے ذمہ داران کے درمیان ان کی چیزوں میں درمیان ہوں گے ایک ثلاثت چھوٹے موٹے تو سب جگہ ہوتے ہی ہیں گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر جماعت اسلامی کے لوگوں کے آپس میں محبت جس چیز کو مولانا مودولی نے پیدا کیا اور اسلام بھی چاہتا ہے وہ ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تنظیم جڑی ہوئی ہے اور وہ قربانیاں ایک دوسرے کے لیے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایک طوانہ ہی آپس میں مل دی ہے جماعت اسلامی کو ایک اور جو اسٹینٹ اس کی ہے اس کی خواتین ہے خواتین کی بہت بڑی تعداد منظم ہے اور الیکشنز میں بھی وہ کام کرتی ہے تربیت جو جس مطمئن نظر کو لانا چاہتے ہیں کیونکہ جماعت اسلامی سیاسی جماعت نہیں ہے صرف وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دراصل وہ دین کے نفاظ کیلئے کام کر رہی ہے ان کو یہاں ریزلٹ نہیں چاہیے دنیا میں صرف ان کو ریزلٹ اصل میں آخرت میں چاہیے لہٰذا وہ ان کے پیمانے ذرا ڈیفرنٹ ہیں ان کے سوچ ذرا ڈیفرنٹ ہیں تو لہٰذا وہ خواتین جو ہے وہ ان کا ایک اچھا اساسہ ہے خواتین ان کے لیے ایک بہت ہی ملک میں بڑی تعداد میں ان کے خواتین پائی جاتی ہیں جماعت سلامی کی ایک سٹرنٹ یہ ہے کہ پاک دامن اور ایک اچھا نام رکھتے ہیں پاک جماعت سلامی کی لوگ بکتے نہیں اور یہ سب جانتے ہیں مانتے ہیں کہ جماعت سلامی نے امانداری لوگ پائدہ کی ہیں اور اماندار لوگوں کی بڑی تعداد ہے سب فرشتے تو نہیں ہوتے کچھ ایسے آ سکتے لیکن مجموعی طور پر ایک اچھا تاثر پا جاتا ہے کہ یہ اماندار اور پڑھے لکھ کے لوگ اچھے لوگ ہیں بلانسار ہیں چھے اخلاق رکھتے ہیں یہ تمام چیزیں اس کی سٹرنٹ کہلائیں گی اور یہ اس کی سٹرنٹ ہے جبکہ اس کو ایک ویکنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویکنس یہ ہے کہ پھر جماعت سلامی جب کسی کام کو کروانے جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر امانداری کے پہلو کی وجہ سے بعض کام نہیں کرا پاتی یہاں کے معاشرہ آپ جانتے ہیں کس طرح کا معاشرہ ہے لہٰذا یہ اس کی ویکنس بھی ہے جو کہ جماعت سلامی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی اسی اس پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ان کا وانہ ہے جماعت سلامی کا ایک اسٹرنٹ یہ بھی ہے کہ جماعت سلامی کے جب کراچی میں جب اقتدار میں میر افغانی صاحب بات تھے جب نے متعلقہ نیڈوگیٹ تھے جب سیٹی گورنمنٹ تھی اور بڑی بیتعداد میں کانسلرز اور ناظمین تھے تو انہوں نے ایک اچھا ایک ماحول کیریٹ کیا ان کے کاویشیں جو موجود ہیں شہر کو چند سالوں میں بدل دیا یہ بہت بڑی ان کی اسٹرنٹ ہے جماعت سلامی کے کراچی میں کراچی کو بنا کے دکھا دیا بہت ہی کمر سہمیں تین چار سالوں میں اور وہ ایک اس کی اسٹرنٹ ہے اس کو وہ اپنے کیش بھی کراتی ہے کیش بھی کرا سکتی ہے ویکنسز کی اگر میں بات کروں تو جماعت سلامی کے ویکنسز میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عوامی پذیرائی نہیں مل سکے جماعت سلامی کو جماعت سلامی کے عوامی نہ بننے کی بہت ساری وجوہات ہیں گو کہ جماعت سلامی کے لوگ عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن جماعت سلامی کے اندر کیونکہ اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ وہ ہر طرح کے لوگ ساتھ بیٹھے ہیں جو معاشرے کے اندر برے نام رکھتے ہیں برے پہچان ہیں وہ معاشرہ اگزادر بگاڑ کا شکار ہے لہذا ایسی جگہوں پر جماعت سلامی کے لوگ جو ہے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں اور اس سے آوائٹ کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے بس دفعہ لیکن بہرحال یہ ایک وجہ عوامی نہ ہونے کی بھی ہے عوامی نہ بننے کی ایک بڑی وجہ جماعت سلامی نے پبلک فیوریٹ نعرے نہیں لگائے ان کا کوئی بھی نعرہ آج تک ایسا نہیں ہے جو کہ پبلک اندر مقبول ہو جماعت سلامی کے اندر جو ہے جماعت سلامی کے باہر بھی ہے یہ اس طرح کی سوچ پہلے نہیں پائی جاتی تھی کہ پبلک فیوریٹ نعروں پہ کام کیا جائے یا ان کے مسائل کو اس طرح ایڈریس کیا جائے اس کے ویسے جماعت سلامی عوامی نہ بن سکی اور اس کی بڑی پہچان اس وقت کراچی ہے کراچی میں ایک اچھا اچھی سٹیڈجی اختیار کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کراچی نے ایڈریس کیا ہے برائے راست عوام کو پبلک کو ان کے مسائل ایڈریس کیے ہیں اور نہ صرف ایڈریس کیا ہے بلکہ سالور کی حصے سے مجھے یاد ہے کہ میں نے راکٹر میراج اللہ راستیدی کے کسی زمانے میں کراچی کے امیر ہوا کرتے تھے تو ان کو میں نے خطوط لکھے تھے اور خطوط میں یہ تحریر موجود ان کے پاس ہوگی شاید ریکارڈ میں کہ میں نے تو کوشش کی ڈھونڈنے کی ملنی سکی مجھے جس کے اندر یہی باتیں میں کہتا آ رہا تھا ایک عرصے سے کہ کہیں میں نے ان کو تجاویز دی تھی کہ جماع اسلامی پبلک کو ایڈریس کرے پبلک فیوریٹ نعرے لگائے اور پبلک کے مسائل کو یہ ایڈریس کرے دین اور جو ہے وہ اسلام کو لوگ بعد میں سمجھتے ہیں ان کے اپنے مسائل ان کو پہلے نظر آتے ہیں اور میں یہ بات ان سے کہا کرتا تھا کہ جو پبلک کے مسائل ہیں اس کو ایک سلوگن منائے اور اس سلوگن کو لے کے چلے اور یہ بھی میں بات کہتا رہا کہ جو ہے وہ آپ صرف مسائل کو اٹھانے کی حد تک کیونکہ جماع اسلامی پہلے ہی کرتی تھی کہ جماع اسلامی مسائل کو اٹھاتی بھی تھی کہتی تھی ایشو کو لیکن اس کو سالف کی حد تک نہیں جاتی تھی لیکن سالف کرنے کی حد تک اس کو میری رائے تھی لیکن اب اس نے نا صرف اس کو جو ہے جو ایشو ہے اس کو ایشو کو اٹھایا ہی نہیں بلکہ ان کو سالف کرنے کی حد تک لیک گئی اور بہت سے سالف کر کے دکھا دیا جاہے وہ کیلکٹی کا مسئلہ ہو چاہے وہ جو ہے وہ جو ہے شراطی کارٹ کا مسئلہ ہو اور اس طرح کے مسائل کو وہ انٹکل لے کے گئی کافی حد تک کہ اس کو لوگوں کو ریلیف ملا تو جماع اسلامی کی فیبریٹ نہ ہونے کی وجہ جیسے کہ پہلے ایک عرصی تک جماع اسلامی اور ابھی بھی جماع اسلامی مرکز اس پہ کام کم کرتا ہے کہ پبلک کے مسائل کو ایڈرس کرے ان مسائل کو کہی اس کے نام سے ایک اچھا سا سلوگن بنانے کی ضرورت ہے اور اس سلوگن کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پبلک میں اس طرح کی پذیرائی نہیں مل سکی اور یہ بات یاد رہے کہ الیکشن جب پریب آتے ہیں تو ایک ویف کریٹ ہوتی ہے ویف کریٹ ہوتی ہے وہ پبلک کے سینٹیمنٹس کے پبلک کے جذبات کے اوپر ویف کریٹ ہوتی ہے اور ویف کریٹ اسی پر ہوتی ہے جو پبلک کے احساسات اور ان کے مسائل اور ان کی ضروریات کے مطابق ان کے ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ ہی جو ہے وہ پبلک بنتی ہے لہذا عوامی مسائل حل کرنے ہی سے عوام کے اندر پذیرائی ملتی ہے ساتھ ساتھ جماع اسلامی کا خاص نزاج ہے ظاہرے کہ وہ جماع اسلامی کے اندر ظاہرے کہ وہ کچھ نمازوں کا اور دوسری چیزوں کا ایک وہ چیز عادت ہوتی ہے اور جماع اسلامی یہ چاہتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے اندر کارکن منائیں رگن منائیں جو کہ جماعت کبس کب نماز کے پابندے اور اچھے خلاف کردار کے مالک ہیں جماع اسلامی میں ایسے لوگوں کو نہیں رکھا جاتا نکال دیا چاہتا ہے جو کہ کبائر یا برا نام رکھتے ہیں لہذا ملک میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی کم ہے جو کہ بہت اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے مالک ہیں لہذا ایک سیلیکٹڈ ہو جاتی ہے جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے کارکن بننے کا جو میار ہے وہ جو ہے وظاہر ہے کہ وہ ایک جماعت اسلامی بننے کے لئے رکاوٹ بھی ہے لہذا جماعت اسلامی کا یہ ایک ویکنس ہے کہ جماعت اسلامی ایسے لوگوں کو ایڈاپٹ اور ایبزورب نہیں کر پائی ہے جو کہ ان کے اس طرح کے دینی میار پر پوری نہیں اترتی لہذا وہ جو ہے عوامی نہ بن سکے عوامی نہ بننا ایک اس کی ویکنس رہی ہے اور عوامی بنیاد پر بہت پذیرائی نہ ملنا ظاہر ہے کہ اس میں جہاں پہ اور بہت سے عوامل ہیں اس میں یہ بھی عوامل ہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ اپنے لوگوں میں بہت زیادہ گھلتے ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں وہ بہار کے پاکٹس میں بہار کے چوپالوں پہ بہار کے چوراہوں پر بہار کے چوکٹوں پر بہار کے بیٹھوں کو پہ وہ کم جائے کرتے ہیں عام لوگوں سے کم ملا کرتے ہیں لہذا یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عوامی بننا پائی ہے لیکن پھر بھی عوام میں ایک آفیت تک پذیر آئی ہے لیکن اس وقت یہ ان کا ویک پہلو ہے ہاں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گوادر میں ایک مثال قائم کی جماعت اسلامی کی قیادت نے اور اس میں ان کا ذاتی عمل لگتا ہے کہ جو وہاں پر مولانا ہدایت الرحمان ہے انہوں نے پوری وہاں کے مقامی لوگوں کو اٹھا کے دکھا دیا اور پوری جماعت اسلامی کے لیے مثال قائم کر دی سب کے لیے بلکی مثال قائم کر دی کہ پبلک باہر آ جائے لوگ باہر آ جائے مرد و خواتین جس پر ہی تاتاتیں باہر آ گئے تو اس سے اس کے اندر ایک اور پھر اپنے اپنے مطالبات منوابے لیے انہوں نے حالانکہ وہاں پر ایک اپورچنٹی یہ تھی میں تذکرہ کرتے چلوں کہ پوری تحریک بلوچستان میں برپا کر دیتی گریو قیادت اور اس کی ایک قام تھا جماعت اسلامی کا ظاہر ہے کہ اور بھی لوگوں کا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو تحریک برپا کر دیتے پوری بلوچستان میں تو ایک نئی سوچ تیولپ ہوتی اور یہ جو ہے عوامی لوگوں کو عوام کو اور پہلی بر ایسا ہوا کہ بڑی تعداد میں کسی قیادت کی پیچھے عوام جمع ہوئی ہے اب اس فیکٹر کو جماعت اسلامی کو تلاش کرنے چاہیے وہ کونسی ویکنسز ہیں جو کہ گوادر بے تو یہ ہام کام ہو گیا لیکن اور جگہوں پر جماعت اسلامی کرنا پائی لہذا یہ جماعت اسلامی اپنے فیوریٹ ہونے میں ایک کمی رکھتی ہے جماعت اسلامی کے ایک اور مسئلہ ہے کہ ویجن ویجن ہے اچھا لیکن ویجن کچھ کم بھی لگتا ہے اچھا ویجن قیادت میں ہوگا لیکن بعض دفعہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ناظرت چاہتا ہوں کہ ان کی اپنے کارکنان جو ہے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں بہت سے فیصلے جماعت اسلامی کرنا چاہتی ہے جماعت اسلامی وہی تنظیم ہے جو کہ اپنے تمام فیصلوں کو نیچے تک اتارتی ہے اور اپنے کارکنان ارکان کو وہ جو ہے اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ کرتی ہے لہذا یہ بہت اچھی بات بھی ہے لیکن یہ پاؤں کی زنجیر بھی ہے اس لیے کہ جماعت اسلامی کی قیادت کے اندر جو ویجن ہے جو سوچ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی پذیرائی جو ہے نیچے اس طرح کی اعتماد میں لینا مشکل کام ہوتا ہے اور کارکنان کی طرف سے ری ایکشن آ جاتا ہے ری ایکشن پائے جاتا ہے مجھے یاد ایک بر جناب منور حسن صاحب جو امیر جماعت رہے ہیں آپ کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوسی جگہ تا فرمائے ان سے بھی نے سوال کیا کہ کیا ہمارے لیے آپ لوگ کے لیے شجر ممنوع ہیں کہ کبھی آپ ان سے من نہیں سکتے یا ان کے ساتھ اتحاقاب نہیں کر سکتے مل کر کام اتحاد نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس بات کا جواب اس طرح دیا کہ یہ تو آپ جماعت اسلامی کے کارکنان کو چاہیے کہ وہ اس کو ڈسکشن کا موضوع بنائیں اس کا مطلب یہ کہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ کوئی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ شجر ممنوع نہیں ہوتا اصل چیز دعوت ہے اصل چیز کامیابی اس کی دین کی کامیابی ہے جہاں مقاصد دینی مقاصد اور جو جماعت اسلامی کے مقاصد کہیں حل ہو رہے ہیں وہاں کسی ایسے برے گروپ کو بھی شامل کر لینا یا ساتھ لینا کوئی غلط نہیں ہوتا یہ مقاصد کے حصول کیلئے کیا جاتا ہے تو اس طرح جو ہے نا وہ ایکسپٹنس نہیں ہے جماعت اسلامی کے کارکنان کے اندر ایکسپٹنس نہیں ہے اسی طرح ایم ایم اے بنی کامیابی بھی ہوئی لیکن ایم اے کے بننے میں اور اس کی کامیابی اور ناکامی میں خود جماعت اسلامی کے کارکنان اس کو اب دوبارہ ری فارم ہونے میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے کارکنان کے اندر ایکسپٹنس نہیں رہی جس کی وجہ سے حالکہ میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائی ہے کہ اس وقت جس طرح خیبر پختو خواہ میں بڑی تعداد میں بوٹ ملے جماعت اسلامی اس کو فضل الرحمن صاحب کو ایم اے اپنا ان کو جی ایو آئی کو یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اس نے مسخلسل عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ایک جو ہے نا تحریک برپا کی اور جلوس نکالے جلسے نکالے تو ریاکشن کے نتیجے میں ووٹ ملتے ہیں لہٰذا اس کو اس پہ ایک ووٹ ملے تو لہٰذا یہ جماعت اگر جی ایو آئی زیادہ ووٹ لے لیتی ہے اگلے الیکشنز میں تو پھر اس وقت جماعت کو یہ کارکنان کو پشتاوا ہو سکتا ہے یا جماعت اسلامی کو یہ سوچ سکتی ہے کہ شاید انہوں نے غلطی کی ہو لیکن خیر یہ ایک معاملہ ہے جماعت اسلامی اس کو بہتر سمجھتی ہے لیکن میری رائی یہ ہے کہ میری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو ہے وہ جو ہے کارکنان کو کے اندر جو ہے بلند سوچ کی تربیت کے ضرورت ہے کہ ان کے ویجن اور ان کے سوچ کو بڑھا کیا جائے اور شاٹ ٹھنکنگ یا جلدی بھول جانا اور جلدی اس پہ نہیں جانا چاہیے اسی طرح جو ہے وہ ایک چیز اور ہے وہ یہ کہ دور اندیشی ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے ورکرز کو جماعت اسلامی کے اندر جو ہے نا اگر کوئی معاملہ ہارنے کے آتا رہا ہے جب بھی جماعت اسلامی شکست کھائی ہے تو اگر دم سے رییکشن ایک سب سے پہلے ورکرز کی طرف سے آتا ہے اور ورکرز کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پھر وہ فیصلے اسی کے نتیجے میں ہوتے ہیں یہ اصولی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے اگر پی جب اسلامی فرنٹ بنا جماعت اسلامی نے اسلامی فرنٹ بنایا اس کے بعد جو ہے نا رییکشن گرنیتیے میں ختم ہو گیا تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ اسلامی فرنٹ غلط بناتا وہ صحیح بناتا بعد میں اس کے نتائج اچھے نہ ملے لیکن اس کو اس طرح لپیٹنا نہیں چاہیے تھا اسی طرح کے اور بھی اتحاد بڑے اگر نتائج کچھ دیکھنے میں آئے تو اس کے خلاف ہو گئے لوگ پازبان ایک بہت بضبوط اور ایک جماعت اسلامی کا ایک اٹھتا و مضبوط ونگ تھا اور پازبان اگر میں سمجھتا ہوں کہ رہتی تو پازبان پورے ملک کے لیے دوسروں کے لیے چیلنج من جاتی اگر جماعت اسلامی اس کو صحیح سے چلا لیتی سمال لیتی اور جماعت اسلامی کے اس ٹریک کو دی چھوڑتی پازبان تو ایک ملک میں کسی کی حمد نہیں تھی کہ جماعت اسلامی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں اس انقلاب کو اور اس کو تبدیلی کو لانے میں پازبان ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی تھی ماضی میں اور پاکستان میں جو ہے نا ایک بہت بڑا مضبوط ونگ ہوتا جس کو سمالنا کسی کے بس میں نہیں تھا اگر جماعت اسلامی اپنے ساتھ رکھتی اس کو اس طرح لیکن وہ پازبان جو ہے نا وہ بالاخر اسی شکست کے نتیجے میں جو جماعت اسلامی کو شکست کے نتیجے میں اسلامی فرنٹ کے شکست کے نتیجے میں اور بہت سی ایک برائیاں جو کہ کم تھی برائیاں وہ نظران لگیں اور بالاخر اس کو جو ہے نا بوریا بس طرح لپیٹ دیا گیا پازبان کا لیکن میں اس کو ایک مسٹیک سمجھتا ہوں بلندر سمجھتا ہوں جو کہ ہوئی تو میں جہاں پتہ بات کر رہا ہوں دور اندیش کے ہم جماعت اسلامی کے ورکرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کے نتائج آگے چل کے پانچ سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد کیا ہوں گے کسی فیصلے کے نتیجے میں شورٹ تھنکنگ نہیں ہونے چاہیے بلکہ لانگ ٹائم میں دس پندرہ سال بیس سال پہ اس کے کیا نتائج ہوں گے یہ سوچنا چاہیے اس سوچ کو رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے اسی طرح اسی طرح جو ہے جماعت اسلامی کا ایک آئیڈیا یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی ہمیشہ اب اپنے ہی نشان پر اپنے ہی نام سے لڑے گی جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ جو ہے نا وہ سود بن ثابت نہیں ہو سکتا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لا محالہ اگر حکومت بنانی ہو کبھی بھی چاہے وہ جو ہے وہ بلدیات میں حکومت بنانی ہو شہر میں حکومت بنانی ہو یا ملک میں حکومت بنانی ہو اتحاد تو لازمی کرنا پڑے گا کسی کسی جماعت کے ساتھ مل کر اشتراک کے ساتھ جب مہوریت میں جب آتا ہے انسان تو پھر وہ اشتراکی سیاست کرتا ہے اتحادی سیاست کرتا ہے اب یہ جماعت اسلامی کی قیدت کو ظاہرے یا جماعت اسلامی کو چاہیے کہ وہ ورکرز کا ذہن منائیں پبلی کا ذہن منائیں کہ الیکشنز اور کے میں اندر ظاہرے جب جمہوری سیاست ہوتی ہے تو اس میں ملنا اور جڑنا اور ٹوٹنا یہ سب تو چلتا ہے رہتا ہے اگر وہ جماعت اسلامی ڈاکٹر اسرار کی طرح حضو تحریری کی طرح یا فلاں ایک سوچ رکھتی ہے کہ الیکشن میں آنا ہی نہیں ہے یا جمہوری عمل کو اختیار نہیں کرنا تو پھر بات الگ تھی لیکن جب جمہوری اختیار عمل اختیار کیا جائے گا جب مہوریت میں آکے یہ الیکشن لڑا جائے گا تو پھر اس سیاست سے چھٹکارہ پا نہیں سکتے بلاخر اس کو اس کو اس کو کسی طرح جو ہے نا ایکسپٹ کرنا پڑے گا اس کے بغیر وہ جماعت اسلامی ہو کوئی بھی جماعت آگے بڑھ نہیں سکتی لہٰذا یہ ذہن کی تربیت کرنا جماعت اسلامی کے ورکرز کی یہ تربیت کرنا کہ جو ہے نا صرف اپنے ہی جھنڈے پر اپنے ہی نشان پر ہمیشہ الیکشن لڑے یہ ایک دانشمندی نہیں میں سمجھتا اور اس کی وجوہات میں نے بتائی کہ ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آگے انقلاب لانے کے لیے اس عمل کو اشتراک کے عمل کو اتحاد کے عمل کو اختیار کیے بغیر یہ معاملہ مقاضد حل نہیں ہو سکتے اور تنہا کوئی بھی جماعت خاص طور پر جماعت اسلامی جیسی جماعتیں جو ہے تنہا وہ اس بڑے کام کو نہیں کر سکتی لہذا اس چیز کا فیصلہ کر لینا بہتر نہیں ہے وقتی طور پر تو صحیح ہے کہ اپنا نشان اپنی ہی اپنا جھنڈا لیکن وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن مستقل ہونا اچھی بات نہیں ہے یہ اور اس کے فوائد جو ہے دورست نہیں ہو سکتے اب جہاں میں ویکنس ہوت اس کی بات کر رہا ہوں اپورچورٹیس جماعت اسلامی کی وہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں جو ایک نام رہا ہے نمطلدہ صاحب کا اس کا ایک موڈل قائم رہا ہے اس کی تعریف لوگ بھی کرتے ہیں لہذا وہ اس نظام کو جو دکھایا تھا اور کر کے دکھایا جماعت نے کام کو اس ایک وہ اپورچورٹی ہے اس کو کیش کرانے کی اور کراچی میں جو اس وقت جو ہے جماعت اسلامی کے نے کام کیے ہیں جس طرح کے سٹینڈی ہیں جس طرح کے وہ محنت کر رہی ہے یہ ایک بڑی اپورچورٹیس کریٹ ہو رہی ہے خود کراچی کے اندر کراچی کے اندر اپورچورٹیس کریٹ ہوتی ہے تو ملک میں کریٹ ہوتی ہے اس کے ایک ناز ملے گا جماعت اسلامی کی قیدت میں خود سراجالحق صاحب ایک فعال اور مستقل کام کرنے والے آدمی ہیں بہت زیادہ عمر نہیں ہیں جماعت اسلامی کی یہ سٹینڈ ہے کہ وہ ایک غریب اور عام سے آدمی مانے جاتے ہیں اور یہ ایک ان کی وہ ہے لیکن جہاں تک دولت کا پیسو کی ضرورت رہتی ہے آج کے دور میں جماعت اسلامی کی یہ ویکنس ہے ظاہر ہے کہ یہ کمزوری مجبوری ہے ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے مقابلے میں دوسری جماعتیں بہت اسٹابلیس ہو چکی ہیں پیسے کے معاملے میں پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی ایم کیو ایم سب کے پاس دولت بھرمار ہے دولت بھرمار ہے وہ دولت کا فائدہ اور الیکشن کے دنوں میں اٹھاتے ہیں سیٹوں کی خرید و فروغ میں اٹھاتے ہیں الیکشن لڑنے میں اٹھاتے ہیں پیسہ بے تہاشا خرچ کرتے ہیں جس کے ان کو فوائد اور نتائج ملتے ہیں اور جماعت اسلامی کی یہ ویکنس ہے اور جماعت اسلامی کی مجبوری ہے کہ وہ دولت اس طرح کی نہیں ہے وہ جو آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی سے وہ تنظیم چل لی ہوتی ہے لیکن یہ ایک اس کی ویکنس کہہ سکتے ہیں اور یہی اس کا تھریڈ بھی ہے کہ آگے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھتی جاری ہے تو جماعت اسلامی کو اپنے وسائل کریٹ کرنے ہوں گے اس وسائل کیوں کریٹ کیے بغیر وہ اگلے مقابلے میں اس طرح نتائج حاصل کرنا ان کے لئے آسان نہیں ہوگا جماعت اسلامی کی اپورچوٹیز یہ بن سکتی ہے کہ وہ آگے چل کے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر اتحاد کریں جو ملک اور قوم اور اسلام کے لئے سچے ہیں تو یہ ان کے لئے اپورچوٹیز بن سکتی ہے تھریٹ کی جب میں بات کروں تو تھریٹ ظاہر جماعت اسلامی کے لئے یہیں بہت بڑا تھریٹ ہے کہ وہ اسلام کے دعوے دار ہیں اس ملک میں اور دنیا میں اسلام کے دعوے داروں کو جلدی پذیرائی نہیں ملتی ہے نہ اسٹیبلیشمنٹ ان کو کبھی سپورٹ کرے گی اور نہ کوئی اور باطل قوتیں اس کو سپورٹ کر سکتی ہیں باطل قوتیں بہت زیادہ منظم ہیں اور کسی کو جو ہے وہ اس طرح پنپنے نہیں دے سکتی تو لہذا باطل قوتوں کی جب میں بات کروں تو باطل قوتیں جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کے پیچھے لگی مینے ہیں اور جماعت اسلامی کو اپنی آسانی سے وہ حضب نہیں ہوتی ان کو جماعت اسلامی کو آگے بہت زیادہ بڑھنے دے لیکن جماعت اسلامی کا بہرحال hollow اپنا کام ہو کرتی رہی گی اسٹیبلیشمنٹ بھی اسی تر جماعت اسلامی کی ہو نہ سکی اور ایک اس کے اوپر ایک دھبا یا ایک اس کی ویکنس کو کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی پر ایک دھبا یہ بھی ہے کہ وہ اسٹیبلیشمنٹ یا فوج کی جو ہے نا ایک بی ٹیم رہی ہے پہلے زیادہ تھی انٹینسٹی اب اس کی کم ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ اصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل اس کی وجہ بھی یہی رہی کہ دراصل جماعت اسلامی اور فوج میں ایک چیز کومن یہ ہے کہ جماعت اسلامی فوج جو ہے وہ اسلام کے بارے میں مصبت ذہن رکھتی ہے اور پاکستان کے بارے میں تو ظاہریں بہت زیادہ ان کا نارہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان تو لہذا پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے فیصلے ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے جماعت اسلامی نے بہت سے اقدامات میں اسلام کے ساتھ ساتھ اس بات کو مقدم رکھا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کرے اور پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے تحفظ کے لیے قدم اٹھائے کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں پاکستان کی سالمیت پر اثر پڑے اس چیز کا اثر اس چیز کی جو ہے وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کالابریشن نظر آ دی اس میں یعنی وہی لگتا ہے کہ فوج اور جماعت اسلامی دونوں ایک ہی ڈائرکشن پر کام کر رہے ہیں لہذا اس جگہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی اس کی بیٹی میں دراصل ایسی بات نہیں ہے بہت سے چیزیں سوچ ایک ہونے کے وجہ سے وہ محسوس ہوتی ہے لہذا یہ تمام صورتحال تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے جماعت اسلامی کے حوالے سے جس طرح دوسری تنظیموں کے حوالے سے پیش کی اور یہ میں نے انیلیسس تھا کسی کو اگر بری کوئی بات لگی ہے تو معاصلت چاہتا ہوں یہ میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے اس سے ہر کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے میں کسی سے اس پر نہیں علجتا نہ علجوں گا کہ اختلاف ہے کہ نہیں ہیں لہذا ایک تجزیہ ہے میں نے جو ایک سویٹ یعنی اس کو میں نے سامنے رکھا ہے کہ کیا اس کی طاقت ہے کیا اس کی کمزوریاں ہیں کسی کی اور کیا اس کی اپورچوٹیز اور اس کے تھیڈس کیا ہیں یہ اس لیے رکھا ہے کہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں سمجھ سکیں تو آج یہ تجزیہ جماعت اسلامی کے حوالے سے تھا انشاءاللہ میری ویڈیوز میں اور بھی جماعتوں کا تجزیہ آپ کو ملے گا اسی حوالے سے انتخاب زوری کو اجازے دیجئے اللہ حافظ